آج کے دلکش ایڈونچر میں خوش شام دید آئیے اپنا آج کا سفر شروع کریں آج کی ویڈیو میں ہم لوٹس ٹیمپل کی دلکش خوبصورتی کا جائزہ لیں گے دہلی ہندوستان کے کل میں واقعہ یہ تعمیراتی عجوبہ ہم آہنگی اتحاد اور روحانی روشن خیالی کا ثبوت ہے پرسکن واہورد جسپ تاریخ اور اس پرکشش عبادتگاہ کی تعمیراتی خوبیوں کا مجموعہ ہے لوٹس ٹیمپل جسے باہی عبادتگاہ بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام اقائل اور پسمنظر سے تعلق رکھنے والے لوگ سکون حاصل کرنے مراقبہ کرنے اور روحانی غزہ حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں مندر کا منفرد لوٹس کی شکل کا ڈیزائن پاکیزگی سکون اور مختلف مذاہب کے باہمی رب کی علامت ہے جیسے ہی ہم مندر کے اندر قدم رکھتے ہیں ہم فوری طور پر سکون کے احساس سے گلے ملتے ہیں حیرت اگیز فن تعمیر ستائیس بے عیب سفید سنگے مرمر کی پنکھڑیوں پر مشتمل ایک پر امن پناہ گاہ میں آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے وسیع و عریض مرکزی ہار جس میں کوئی بت یا مذہبی نشان نہیں ہے انسانی روح کی عالمگیریت کی نمائنگی کرتا ہے مندر کے آس پاس پر سکون ماحول اور باغات غورہ فکر اور خودشناسی کے لیے ایک مثالی ماحول بناتے ہیں یہ واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اپنے باطن سے دوبارہ جڑ سکتا ہے لوٹس ٹیمپل کی صحیح معنوں میں تاریف کے لیے ہمیں اس کی دلچسپ تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے ایرانی کینیڈین آرکیٹیکٹ فریبورز سہبہ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا مندر کی تعمیر 1986 میں مکمل ہوئی تھی یہ دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے روحانی مقامات میں سے ایک ہے جو ہر سال لاکھوں ظاہرین کو راغب کرتا ہے لوٹس ٹیمپل کی تعمیراتی ہوبیوں نے بینل اقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کی ہے اسے متعدد باوقات وارڈز کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے جس میں 1987 کا بینل مذہب فورم آن ریلیجن آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کا ایوارڈ برائے ایکسلنس برائے مذہبی آرٹ اور آرکیٹیکچر شامل ہیں ایرانی کینیڈین آرکیٹیکٹ کی طرف سے ڈیزائن گیا گیا لوٹس ٹیمپل کا منفرد تعمیراتی ڈیزائن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے مندر کی شکل ایک کھلتے ہوئے پھول کی کرا ہے جس میں ماربل کی سطح اس پنکڑیوں کو درستگی اور دیکھ بھال کے ساتھ تیار کیا گیا ہے دانچہ بغیر کسی رکاوٹ کے آرٹسٹک انجینرنگ اور روحانیت کو یکجہ کرتا ہے لوٹس ٹیمپل نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ تعلیم اور کمیونٹی کی مصروفیت کا مرکز بھی ہے مندر متعدد پروگراموں اور سرگرمیوں کی ایمیز بانی کرتا ہے مشمول بہائی عقیدے کی تعلیمات پر کلاسز بین المزاہب ہم آہنگی پر سیمینار اور سماجی محبود کو فراغ دینے کے اقدامات رزاکار مندر کے کاموں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کمیونٹی سرویس پروجیکٹس اور آؤٹریچ اقدامات میں شامل ہوتے ہیں وہ اتحاد کو فروغ دینے افراد کو باقتیار بنانے اور قربت تعلیم اور صحت کی دیکھوال جیسے سماجی مسائل کو حل کرنے کے لئے کام کرتے ہیں لوٹس ٹیمپل اتحاد اور یگانگن کی علامت کے طور پر کھڑا ہے جو بہائی عقیدے کے تمام مزاہب کے اتحاد اور انسانیت کے اتحاد کے بنیادی لوٹس ٹیمپل کا بہائی عقیدے سے گہرہ تعلق ہے ایک ایسا مزاہب جو تمام مزاہب کے اتحاد اور انسانیت کے اتحاد پر زور دیتا ہے مندر تمام اقاعد کے لوگوں کے لئے کھولا ہے متنوں ثقافتوں اور اقاعد کے درمیان باتچیت اور افہام و تفہیم کی حوصلہ افضائی کرتا ہے لوٹس ٹیمپل کے سب سے زیادہ خوفناک پہلوں میں سے ایک رات کے وقت اس کی چمکیلی روشنی ہے جیسے ہی سورج گروب ہوتا ہے مندر ایک دم توڑ دینے والی چمک کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے اور تماشائیوں کو اس کی خوبصورتی سے حیران کر دیتا ہے یہ روشنی اور روحانیت کے اتحاد کا ثبوت ہے رات کے وقت لوٹس ٹیمپل کا مشاہدہ کرنا ایک دم توڑ دینے والا تجربہ ہے مندر خوبصورتی سے روشن ہے ایک چمک دار چمک کاسٹ کرتا ہے جو اس کی تعمیراتی خوبصورتی کو نمائع کرتا ہے اور روشنی اور روحانیت کے اتحاد کی علامت ہے یہ عیرت انگیر سقائق تعمیراتی پرتبہ روحانی روشن خیالی اور کمیونٹی کی مصروفیت کی جگہ کے طور پر لوٹس ٹیمپل کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں یہ لا تعداد افراد کی حوصلہ فزائی کرتا ہے جو آنے والے تمام لوگوں پر ایک دیر پر تاسو چھوڑتا ہے لوٹس ٹیمپل نے تاج محل جیسے مشہور مقامات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مذہبی امارت کا گینز ورڈ ریکارڈ بنایا ہے اس کی مقبولیوں ترہمیت میں سے سیاہوں اور روحانی متلاشیوں کے لیے یقصہ طور پر ضروری مقام بنا دیا ہے اپنی روحانی اہمیت کے علاوہ لوٹس ٹیمپل انسانی ہمدردی اور کمیونٹی کی رسائی کے پروگراموں میں سرگرم عمل ہے یہ تعلیمی سرگرمیوں اور سماجی محبوب کے منصوبوں اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا اتمام کرتا ہے لوٹس ٹیمپل بغیر کسی رکاوٹ کے جدید اور روایتی فر تعمیر کے اناثر کو ملاتا ہے اگرچہ اس کا مجموعی ڈیزائن ایک اثری جمالیات کی نمائنکی کرتا ہے سفید سنگ مرمر اور پیچیدہ کاری گری کا استعمال ہندوستان کے شاندار تعمیراتی ورثے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے یہ دیلی کی حلچل کے درمیان ایک پر امن نقلستان کے طور پر کام کرتا ہے اس کا پرسکون محول ہر آنے والے کو سکون کا احساس فرہم کرتا ہے جو اسے مراقبہ اور خودشناسی کے لیے ایک مقبول مقام بناتا ہے اس کی تعمیر انتہائی محولیاتی حساسیت کے ساتھ دیدی تھی مالک میں ایک پائیدار ڈیزائن اناسر شامل میں جیسے قدرتی روشنی اور ونٹیلیشن سسٹم جو تمنائی کہ استعمال کو کم سے کم کرتے ہیں آس پیس کے باغات بھی مندر کے محول دوست محولی صداواتی ہیں